السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ غور سے سنی ہوں گی میں نے فرسٹ لیسن سے سٹارٹ کیا ہے پروناؤنز اور سنگلر اور پلورر پروناؤنز میں نے ڈیٹیل سے سمجھا دیے ہیں ہم پریزنٹ ٹینس اور سیمپل پریزنٹ ٹینس پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس ہم نے کر لیے ہیں ابھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ کی طرف آ رہے ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ ٹینسز میں تین چیزیں بہت عام ہیں ورب کا استعمال کہ ورب کی کون سی فارم آتی ہے اس میں ہیلپنگ ورب کون کون سے ہوتے ہیں اور اردو میں اس کی پہچان کیا ہوتی ہے آئیے اب اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ورب کی ترڈ فارم استعمال ہوتی ہے ہیز کے ساتھ سنگلر پروناؤن ہیز جو ہے یہ سنگلر پروناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے ہی شی اور اٹ ہیو پروناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے دے وی اور یو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے جب حال میں کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے نوٹ اب اس کو نوٹ کر لیں دس ٹینس is used when action is completed in the present وہ سو چکا ہے ابھی حال میں وہ کام اس نے کیا اور وہ سو چکا ہے he has slept یہاں پر ہیز ہم نے helping verb use کیا ہے اور تھرڈ فارم جو ہے اس کی helping ہم نے یہاں پر verb کی تھرڈ فارم use کی ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ سنگلر پروناؤن ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ہیز use کیا ہے یو اور آئی جو ہے یہ پلورل پروناؤن ہے تو ہم نے اس کے ساتھ have use کر لیا ہے تم سو چکے ہو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چکا ہے چکے ہو اور چکا ہوں I have slept نیگٹیو اس سے کیسے بنانا ہے بہت آسان طریقہ ہے نیگٹیو بنانے کے لیے ہر ٹینس میں آپ نے helping verb کے بعد not لگا دینا ہے put not after has and have وہ نہیں سو چکا ہے he has not slept you have not slept I have not slept میں نہیں سو چکا ہوں اس میں نہیں آ جاتا ہے انٹراغیٹیو ہم نے سوال کیسے بنانا ہے اس کا بنانا بھی بہت آسان ہے یہی helping verb جو ہے اس کو ہم جملے کے شروع میں لاتے ہیں اور وہ سوال بن جاتا ہے لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے جب ہم helping verb کو شروع میں لاتے ہیں تو اس کا پہلا word ہم نے capital لگانا ہے اور question mark جو ہے وہ last میں ضرور لگانا ہے کیا وہ سو چکا ہے میں نے وہی جملے تبدیل کیے ہیں negative میں بھی اور interrogative میں بھی تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے کیا وہ سو چکا ہے has he slept کیا تم سو چکے ہو have you slept کیا ہم سو چکے ہیں have I slept آپ دیکھیں اس کو دوبارہ سے تو یہ بہت آسان ہے third form has have چکا ہے چکے ہیں negative has not have not اور پھر اسی has اور have کو جملے کے شروع میں لانا ہے اب اس کے practice کے لیے آپ خود بھی کچھ جملے اردو میں لکھ کر آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا course کا یہ حصہ ہے اور paper میں اسی طرح کے اردو کے جملے آتے ہیں ہم اس کو انگلش میں translate کرتے ہیں ہم گھر جا چکے ہیں کیا ہم گھر پہنچ چکے ہیں اب اس کو آپ سوال بنائیں یہ کرسی ٹوٹ چکی ہے یہ کرسی نہیں ٹوٹ چکی ہے کیا یہ کرسی ٹوٹ چکی ہے امی کھانا کھا چکی ہے کیا امی کھانا نہیں کھا چکی ہے یہ جملے کچھ میں نے exercise کے لیے یہاں دیئے ہیں آپ خود سے بھی کچھ جملے اردو میں تحریر کر کے آپ اس کے جو ہے question اور اس کو پھر negative اور interrogative میں change کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آگے اس کے بعد ہم کریں گے present perfect continuous tense لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہی ہے میں نے ایک overview دیا تھا finger پہ تو آپ پچھلے جو ہمارے ویڈیوز ہیں اس کو بھی دیکھ لیں اور please آپ لوگ subscribe کر لیں تاکہ آپ کو اگلی جو tenses ہیں وہ آپ کو پہنچنے میں آپ اس کو receive کر سکیں